ڈاکٹر صاحب میرا وزن کم ہی نہیں ہوتا ہے کیا کرو میں تو بہت ہی کم کھانا کھاتی ہوں ایسے کافی پیشنٹس روزانہ مجھے کہتے ہیں کہی یہی وچار آپ کی دل میں بھی تو نہیں ہے بہت سارے لوگ مجھے روزانہ کہتے ہیں کہ میں بہت کم کھانا کھاتی ہوں میں تو زیادہ کھاتی ہی نہیں ہوں پھر بھی میرا وزن بڑھ رہا ہے اور وہ پریشان رہتے کس طرح سے کیلوریز کو کیلکولیٹ کرنا یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور جب ایسی کنڈیشن میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی تکلیف کے لیے اگر آپ ہارڈ کی سمجھے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈائیبیٹیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پیٹ میں آپ کے درد ہے گھٹنوں میں درد ہے اس وقت جب آپ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر بھی پہلی بات جو آپ سے کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے وزن کم کیجئے اور پھر یہی تھوٹ ڈیماغ میں آتا ہے کہ کیا کروں کس طرح سے میں کھانا کم کھاؤ کس طرح سے میں کیلوریز کو کیلکولیٹ کروں کیا اس کا فارمولا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی فارمولے کو سمجھنے والے ہیں کیلوریز کو کیسے کم کرنا چاہیے کیا آپ نے کھانا چاہیے کیا آپ نے نہیں کھانا چاہیے اسی بارے میں ہم جاننے والے ہیں تاکہ جو نیراشہ آپ کو لگتی ہے جس وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کنفیوزن رہتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کون سے کھانے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہے ان سبھی سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں اسی لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ کمردت سے پریشان ہیں گھٹنوں میں درد ہے یا پھر آپ وزن بڑھانا بھی چاہتے ہیں تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کھانے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہے اور یہی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی لیے اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھئے نمشکار میں ڈاکٹر سیتل ٹونگ سے آپ کا بہت بہت ساکت کرتا ہوں ڈاکٹر ٹونگ سے اومی پیتھی اس یوٹیوب چینل پر ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو توراں سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے اچھے اور نئے انفارمیٹیو ویڈیوز سبسے پہلے آپ دیکھ سکیں جی ہاں اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے یا پھر وزن بڑھانا ہے تو کیلوریز کو سمجھنا کیلکولیشنز کو سمجھنا بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن یہ بہت کامپلیکیٹڈ لگتا ہے آج ہم اسی چیز کو بہت ہی سیمپل طریقے سے سمجھنے والے سبسے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کتنی ہے یعنی کی روزنہ آپ کو کتنی کیلوریز لگتی ہے سو کیلوریز کیا ہوتی ہے کیلوریز یہ ایک یونیٹ ہے جسے ہم انرجی کو میجھر کرتے ہیں سو یہ ایک سمپل سا یونیٹ ہوتا ہے کتنی کیلوریز آپ کو پرڑے لگتی ہے تو ایوریج اٹھہ سو سے لے کے بائیس سو کیلوریز تک کے آپ کو لگ سکتی ہے اب ہو سکتا ہے اگر آپ بہت کم کام کرتے ہیں زیادہ محنت کا کام نہیں کرتے بیٹھنے کا ہی کام ہے اس کنڈیشن میں آپ کو سولہ سو کیلوریز لگے یا پھر کچھ لوگ بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں کھیت میں کام کرتے ہیں ہیوی کام کرتے ہیں تو ان کو چوئیس سو چھبیس سو تک کے بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایوریج میں نے بتایا آپ کو سولہ سو کیلوریز کا ایوریج پکڑتے ہیں اس کو اور اگر سمپلیفائی کر دو تو ایسا سمجھئے ایک دن میں یعنی کی چو بیس گھنٹے میں چودہ سو چالیس منٹ ہوتے ہیں سو ایک منٹ میں ایک کیلوری اتنا ہمارا کیلوری کا کنزمشن ہوتا ہے اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ایوریج کیلوریز آپ کو کتنی لگنے والی ہے اب سمجھتے ہیں کیلوریز ملتی کہاں سے ہے اب جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں مکہ تہا تین مایکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیٹ اور دوسرا ہوتا ہے پروٹینز اینڈ کاربوہیڈریٹس سو اب اس کو ہم تھوڑا ڈیوائٹ کر لیتے ہیں فیٹ کو تھوڑا الگ کر لیجیے اور دو جو ہے پروٹینز اینڈ کاربوہیڈریٹس اس کو تھوڑا الگ سے سمجھئے ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر ایک گرام فیٹ اگر آپ کھاتے ہیں تو اس میں سے آپ کو ملتی ہے نو کیلوری اس فارمولی کو ذرا سمجھئے 1 گرام فیٹ is equal to 9 کیلوریز اور اس کی جگہ پر اگر آپ پروٹینز اور کاربوہیڈریٹس لیتے ہیں سو ایک گرام پروٹین آپ اگر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ملتی ہے 4 کیلوریز یعنی کی 4 کیلوریز اگر ایک گرام فیٹ آپ کے پیٹ میں گیا تو 9 کیلوریز مل گئی اس کی جگہ پر اگر آپ نے ایک گرام پروٹین یا کاربوہیڈریٹ لیا تو صرف 4 کیلوریز یعنی دگنی کیلوریز کم ہو جاتی ہے اور اسی لیے جو لوگ فیٹی کھانا کھاتے ہیں اب فیٹ زیادہ کس میں ہوتا ہے بہت ہی سمپل فارمولا ہے زیادہ فیٹ ہوتا ہے تیلیے چیزوں میں تیل مسالے گھی ٹوپ نانویج یہ جو چیزیں ہیں یا پھر جن میں سے تیل نکلتا ہے ایسی ساری چیزیں ان میں زیادہ تر فیٹس ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ چیزیں اگر آپ کے کھانے میں زیادہ آ جائے تو پھر آپ کے شریر میں چربی بڑھنا ہم جسے کہتے ہیں فیٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے کیلوریز آپ کو زیادہ ملتی ہے اسی طرح سے اگر ہم پروٹینز کو سمجھے تو سارے پرکار کی دالے جتنی بھی دالے ہیں یہ سب پروٹینیس دالے ہیں سویا بین ہو سکتا ہے پنیر ہو سکتا ہے فیش ہو سکتا ہے ایسے چیزوں میں ہوتے ہیں پروٹینز اسی کے ساتھ کاربوہیڈریٹس جیسے آپ کی روٹی ہے چاوال ہے سارے پرکار کے فروٹس ہے ان میں ہوتے ہیں کاربوہیڈریٹس تو آج کے بعد یاد رکھیے آپ جو فوڈ لے رہے ہیں آپ جو کھا رہے ہیں اس میں کیا جادہ ہے فیٹس جادہ ہے پروٹینز جادہ ہے کاربوہیڈریٹ جادہ ہے اس کو تھوڑا کیلکولیٹ ضرور کیجئے اور یاد رکھیے جس میں فیٹس جادہ ہے ان چیزوں کو آپ کو نہیں کھانا ہے کم سے کم یا فاسٹ اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے تو چھوڑ دیجئے چلیے آپ سمجھتے ہیں ہمارے دیلی کھانے کے بارے میں انڈین فوڈ کے بارے میں سب ہی گھروں میں جنرلی ہم روٹی ضرور کھاتے ہیں ایک روٹی میں کتنی کیلریز ہوتی ہے ایک روٹی میں اندازن ہوتی ہے 100 کیلریز 100 کیلریز اور اگر آپ کو روٹی کو بٹر لگا کے کھانے کی عادت ہے یا گھی لگا کر اگر آپ روٹی کھاتے تو وہ ہو جاتی ہے 30 کیلریز ایکسٹر یعنی ki 130 کیلریز کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو سبھے تھوڑا سا ہی ناشتہ کرتے ہیں لیکن ناشتے میں کیا لیتے ہیں پراتے لیتے ہیں کچھ لوگ پوری کھاتے ہیں سو ایک پراتے کو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اپروکزی میٹلی 200 سے 2500 کیلریز ہوتی ہے اسی طرح سے اگر آپ پوری کو دیکھیں تو ایک پوری میں اندازن 130 کیلریز ہوتی ہے تو اگر آپ نے ناشتے میں 3 سے 4 پراتے کھا لیا اس کا مطلب ہوتا ہے 900 سے 1000 کیلریز صبح صبح ہی آپ نے لے لیا اب ذرا سوچئے اگر صبح 1000 کیلریز آپ نے لے لیا ہے اور دن بھر اور اس میں بھی ہماری اندازن کلچر میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو چائے پینے کی بڑی عادت ہوتی ہے سو ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک چائے میں کتنی کیلریز ہوتی ہے ایک کپ چائے جو آپ پیتے ہیں اس میں اپروکزی میٹلی 200 کیلریز ہو سکتی ہے اب یہ بات ہو گئی صرف کیلریز کی اس کے ساتھ اگر آپ بسکٹس لیتے ہیں سو بسکٹس میں اپروکزی میٹلی ایک چھوٹا پیکٹ اگر ہم پارلے جی کا پکڑے تو اس میں 200 سے 200 اتنی کیلریز ہوتی ہے آپ چار پانچ بھی بسکٹس اگر کھاتے ہیں تو اپروکزی میٹلی 200 پلس 100 300 کیلریز آپ نے لے لیا سو صبح کا آپ کا بریک فاست 1000 کیلریز کا ہو گیا اگر آپ 2 سے 3 بار چائے پیتے ہیں تو آپ ہی کیلکولیٹ کیجئے آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کھانے کے بارے میں اب ہم کھانے میں روٹیا لیتے ہیں ساتھ میں ڈال لیتے ہیں یا پھر چاول لیتے ہیں اگر آپ ایک چھوٹی کٹوری ڈال لیتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے 100 کیلریز ساتھ ہی اگر آپ ایک کٹوری چاول لیتے ہیں اس میں ہوتی ہے 130 کیلریز اب کچھ کچھ لوگ 2-3 کٹوری چاول کھا جاتے ہیں تو آپ گنیت لگا سکتے کہ کتنی کیلوریز ڈیلی آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو سبجی آپ لیتے ہیں اس میں کیلوریز بہت کام ہوتی ہے اور اسی لیے ویٹ کم کرنے کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبجی کھائیے سو ایک کٹوری اگر آپ سبجی لیتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے 60 کیلوریز لیکن یاد رکھئے اگر وہ بہت ہی سپائسی ہے تیل اگر اس میں زیادہ ہے تو وہ 60 to 100 کیلوریز تک کے بھی ہو سکتا ہے اور اسی لیے آپ کو کم تیل والی سبجی کھانی چاہیے جس میں آپ کو کیلوریز کم ملے یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے دیلی آہار میں کیا کیا آپ لیتے ہیں اس کا گنیت لگانا آسان ہو جائے گا کتنی کیلوریز آپ لیتے ہیں یہ کیلکولیٹ کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے ڈائیٹ شارٹ کو پریپیر کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا لیکن کچھ خاص باتوں کو یاد رکھیے کچھ لوگوں کو میٹھا کھانے کی بڑے عادت ہوتی ہے سو میٹھائیوں میں سب سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہے اگر آپ ایک پیس کاجو کتلی کھاتے ہیں تو اس میں لگ بگ ساڑھے تین سو کیلوریز ہوتی ہے یا پھر اگر آپ دو رزگلے کھاتے ہیں تو آٹھ سو کیلوریز تک آپ کو مل جاتی ہے سو میٹھا میٹھائیا چوکلیٹس ان میں سب سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہے اسی لیے میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ وزن کم کرنا ہے اور ساتھ میں اگر آپ میٹھا کھاتے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ناممکن جیسا ہو جاتا ہے تو وزن کم کرنا ہے تو کولڈرنگز بلکل بھی نہیں لینی ہے آپ جانتے ہیں کولڈرنگز میں کتنی کیلوریز ہوتی ہے ایک کولڈرنگز میں اپروگزیمیٹلی دھائی سو کیلوریز ہوتی ہے آپ جو نمکین کھاتے ہیں سو گرام نمکین میں پانسو کیلوریز ہوتی ہے اور اسی لیے آپ کو کلکولیٹ کرنا ہے گنیت لگنا ہے کہ جن چیزوں کو آپ کھا رہے اس میں کیلوریز ہے کتنی سبح کے ناستے میں اگر آپ سموشا لیتے ہیں تو دھائیسو کیلوریز ایک سموشے میں اگر آپ نونویج زیادہ کھاتے ہیں تو ہنڈرڈ گرام اگر آپ نونویج لیتے ہیں چکن مٹن اگر آپ کھاتے ہیں تو دو سو چالیس کیلوریز اس میں آپ کو مل سکتی ہے اب ذرا دودھ کو بھی سمجھئے اگر آپ ہنڈرڈ ایمیل دودھ لیتے ہیں تو اس میں اپروکزیمیٹلی ایک سو تیس کیلوریز ہوتی ہے لیکن اسی جگہ پر اگر آپ چھانچ پیتے ہیں تو چھانچ میں ہم کیا کرتے ہیں ملائی نکال لیتے یعنی کی فیٹ نکال لیتے ہیں سو اس میں کیلوری بچتی ہے صرف تیس تو میں آپ کو یہاں پر ریکمین کروں گا بگے آپ چھانچ لے لسٹی پانیر ان چیزوں کو کم کر دے کیونکہ اس میں جیادہ کیلوریز ہوتی ہے ہری سبجیاں جیادہ کھائیے کیونکہ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہے سلاٹ جیادہ کھائیے اس میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہے اور پانی بھرپور پیجئے کیونکہ پانی میں ہوتی ہے زیرو کیلوریز سو یاد رکھیے آپ کیا کھاتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لئے ہم لوگ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کی جیادہ سے جیادہ فروٹس کھائیے فلو میں ایوریج ہنڈریڈ گرام فروٹس اگر آپ لیتے ہیں ایپل اگر آپ لیتے ہیں تو صرف 52 کیلوریز آپ کو ملتی ہے مینگو میں 63 کیلوریز ہوتی ہے گریپس میں 104 اپروکزیمیٹلی کیلوریز ہوتی ہے فروٹس میں کیلوریز کم ہوتی ہے ساتھ ہی فروٹس میں فائبرز ہوتی ہے جو آپ کے ڈائیجیشن کو بھی اچھا کرتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں ویٹیمینز ہوتے ہیں اور جو شگر ہوتی ہے وہ بھی فروٹس کے فارم میں ہوتی ہے جو کی آہستہ سے سڈنلی رائز نہیں دیتی ہے اور اسی لئے جیادہ تر فل کھائیے ہری سبجیاں کھائیے پانی پیجئے تلا ہوا بھونا ان چیزوں کو بلکل بن کر دیجئے سپائسی مسالے دار چیزوں کو بلکل بن کر دیجئے سو ایک موٹا موٹی انداج میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کھانا چاہیے سو کونسی چیزیں آپ نے کھانی ہے اس کا ایک چار بنائیے لیسٹ بنائیے میٹھا پوری طرح سے بند کر دیجئے پانی زیادہ سے زیادہ پی جئے سلاح جیادہ کھائیے اگر یہ ساری باتیں آپ کو فائدے کی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہیلسے ریلیٹڈ اور ٹپس میں آپ کے لئے لا سکو آپ مجھ سے کنسلٹنگ بھی کر سکتے ہیں سو ہستے رہیے مسکراتے رہیے دھنیوال مجھے کنسلٹنگ